اب وقت ہے آپ کو کچھ ایسا واسطو ٹپ جو آپ کے جیون کی کمی کی طرف دکھائے اور اس کو آپ ٹھیک کریں تو آپ کے جیون میں ان کمیوں کا کھامیازہ بھی آپ بھگتے نہیں اس کو ٹھیک کر سکیں تو میں واسطو ٹپ کی اگر میں بات کروں تو ہمارے واسطو میں جو چار کونے ہوتے ہیں اس میں آگنے کون کا بہت بڑا مہت ہے آگنے کون پہلے ہوتا کیا وہ سمجھ لیں ساؤت ایس ڈائریکشن کو اگنی دشا بولتے ہیں وہاں پہ اگنی کا واس ہوتا ہے تو آگنے کون جسے دکھشن پور دشا کہتے ہیں اگر وہ کٹی ہوئی ہے تو اس میں رہنے والوں کا دھنکہ ناش ہوگا اشانتی اور وشواز کا جیسے اشوفل ملیں گے اس شیطر میں کٹے ہونے سے شکر سے سمندت وشہ جیسے شنگار سکھ اس ترے سکھ میں کمی ہے مطلب میریڈ لائف کے اندر آپ کی ارچنیں آ سکتی ہیں اگنی شریر کا پران ہے اتا ایسے بھوکن پہ نواز کرنے والوں کا جٹھر اگنی مطلب آپ کی پیٹ کی جو بھوک ہے پاچن شکتی ہے وہ بھی کمجور ہوتی ہے تو ہمارا اس کا سواست ہے اور پروسپیٹی دونوں کا نقصان ہے اب اپائے کیا کرنا ہے دیکھئے اگنی کون کیونکہ اگنی کی دشا ہے تو اگنی کا جو ریپریزنٹ کر سکتا ہے ریپریزنٹ وہ ہے بجلی کا بلب جہاں پر ہم اسے اگنی کو ریپریزنٹ کے روپ میں لیتے ہیں لال رنگ اگنی کا پرتیق ہے تو اگر ہم اس دشا میں لال رنگ کا بلب جلا دے جیسے کی جیرو وات کا بلب جلتا ہی رہنے دیں تو آپ کے اس دشا کا دوست سماپت ہوگا ساتھی ساتھ کیونکہ وہ شکر کا کون ہے تو شکر کا جو رنگ ہے وہ سفید ہے اگنی کا جو رنگ ہے وہ لال ہے تو سفید یا لال رنگ اس دشا میں کرانے سے آپ کا دوست دور ہوتا ہے ساتھی ساتھ شکر کا کونہ ہے تو شکر کا ینتر بھی اگر ہم اس دشا میں ستھاپت کریں تو اس دشاہ کے دوست سماپت ہوں گے اور آپ کے جیون میں جو کمیاں آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے چلیے واسطو کی ہم نے ایک بات کی جو آپ کے لئے بہت زیادہ لابدائک تھی اب سمیں ہے آپ کے ایسے سرل اپائے جو آپ کے جیون میں انتی دائک ہوتے ہیں لال کتاب کے اپائے چلیے پہلے اپائے سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے ایک ہنڈیا میں سوہ کلو ہری ثابت موں کی دال دوسری میں سوہ کلو ڈلیا والا نمک جو آپ کا ڈھیلے کے روپ میں آتا ہے یہ دونوں ہنڈیا میں گھر میں کہیں بھی رکھ دیں یہ کریا بدوار کو کریں گھر میں دھن آنا شروع ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ دھن کی سمجھ سے سب کو ہے چھوٹا سوپائے بدوار کو کر کے دیکھیں چیزیں سودھ رہیں گے چلیے دوسرے اپائے کی طرف چلتے ہیں تو پرتیک منگلوار کو گیارہ پیپل کے پتے لے لیں اس کو گنگا جل سے اچھی طرح دھو کر لال چندن سے ہر پتے پہ سات بار رام لکھیں اس کے بعد ہنمان جی کے مندر میں چڑھائیں وہاں پرشاد باٹیں اور اس منتر کا جاپ نرنتر جتنا کر سکے اتنا کریں وہاں بولیں جے 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 ہنمان گو سائیں کرپا کرو گرو دیو کی نائیں سات منگلوار لگاتر جب کریں پریوگ گوپنیا رکھیں اس کا شور مت بتائیں دنیا کو نہ بتائیں اس سے آپ کا لاب ہوگا کہتے ہیں جو ہمارے اس طرح کے پریوگ ہوتے ہیں ان کا شور نہیں مچانا چاہیے اگر نوکری میں ترقیق پانا چاہتے ہیں آپ لوگ تو اس کے لئے بھی کچھ اپائے ہیں سات طرح کا اناج چڑھیوں کو ڈالیں سات اناج سات گرہوں کا رپریزنٹ کرتا ہے تو ان اناج کو اگر ہم چڑھیوں کو ڈالیں گے تو ہمیں سب پرکار کا سکھ پرابت ہوگا اور جو ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ہے نوکری سٹیبلیٹی اس میں ہمیں فائدہ ہوگا